موسیقی مخلص بنے پہ تو وہ بھاگ لیے اور میں سوچا ہی اتنا بڑا جو ہے یہ حملہ ہو رہا ہے تو جیسے آج اتیادی فوجیں کٹھی ہو گئے کہ اس پر حملہ وہ روتی ہیں تو ساید دنیا ہل جاتی ہے تو اس وقت بھی اتیادی حملہ تھا تو سب مدینہ پہ چڑھ دوڑے اب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح رجوع کیے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی سب بندی ہو رہی ہے اور حضرت سلمان فارسی یہ چونکہ فارس کے تھے اور عجمی طریقہ جنگ میں سے ایک طریقہ وہ جانتے تھے کہ خندق کھوڑ دی جائے مدینہ کی خندق کھوڑ دی جائے تاکہ وہ لوگ پار ہی نہ ہو سکیں اور حوائی جاز کا تو جو زمانہ تھا نہیں سارے فوجیں پیدل چلتی تھی تو یہ تدبیر بہت پسند آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے لئے خندق کے کھوڑ دی گئی اور سردی کی شدت اتنی تھی کہ حضرت حضیفت میں یمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو وہ آزاب کا پورا آزاب حضب کی جائے حضب کا معنی لشکر تو یہ آزاب کا ہوتا ہے بہت پوری قبائل عرب کا جو گروہ اور لشکر جو ہے وہ کٹھے ہو کے آ گیا اس کا نام رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے تم میں سے کہ جو دشمن کی فوجوں کی جاسوسی کر کے لائیں خبر لائیں کیا ہے اب کہتا ہے کہ سردی کی شدت اتنی تھی کہ ہر آدمی یوں چپکا ہوا تھا اور کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ کھڑے ہو کے کہا جی میں جاتا ہوں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں لوگ پہلے تھے یار ملکل ایسے ہی کہتے ہیں یہ حالت تھی ہماری اب کوئی خاموش پھر آپ نے کہا ہے کوئی جانے کو تیار خاموش پھر فرمایا ہے کوئی تیار جانے کو جو جاسوسی خبر لائیں دشمن کی کوئی نہیں لا اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کیا حالت ہوگی اس محول کی ایک تو دہشت سردی خوف آپ نے پھر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ میں خود نام ضد کرتا ہوں جس کو جانا ہے یا عزیفہ کھڑے ہو جاؤ عزیفہ تم جاؤ اچھا ہے اور کہا کہ تم جاؤ اور وہاں خبر لے کے آؤ کہ وہاں کیا صورتی آل ہے عزیفہ تم یمان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا نام ہی لے لیا گیا تو مجھے کھڑا ہونا پڑا ہے بادل نہ خاص تھا ورنہ شدت سردی کی اتنی کی ہلا نہیں جاتا تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں کی خبر لے کے آؤ اور جیسے ہی مجھے آپ نے رخصت کیا اور میں آپ کی اطاعت میں جیسے میں نے قدم بڑھایا تو مجھے یوں لگا جیسے گرم کمبل میں مجھے لپیٹ دیا گیا کہاں سردی یہ خبر ہی نہیں یہ تو کتنی بڑی ادمائش ہے کہ آپ نبی کے کہے پہ قدم اٹھائیں تو صحیح پھر آگے جو خدا کرے گا دیکھو وہ قدم اٹھایا ہے فرمایا ایسے جیسے گرم کمبل نے مجھے دبوچ لیا ہے اور میں جناب یوں کھلتا وا گیا ہوں اور جا کر وہ وہاں آگ جلا کے بیٹھے تھے کفارت نے جا کے میں بھی اندر بیٹھ گیا اب بیٹھے ہیں اب ان کو شبہ ہو گیا کہ کوئی اجنبی آ گیا بیچ میں تو ابو سفیان جو اس وقت سردار تھے مسلمان نہیں ہوئے تو اس وقت تک تو بڑے زیرک تھے کہا کے لگتا ہے کوئی اجنبی آ گیا ہے یہاں اور ہر آدمی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھے کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کس کے بھی لے کو جلدی پوچھو جیسے انہوں نے یہ بات کہی حضور حضیف افرادت ہے کہ میں نے یہ شہری یہ دکھائی میں جلدی سے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا پھر تو کون ہے کہاں سے آئے تاکہ مجھے کوئی نہ پوچھے کہ مجھے پوچھ لیا تو پھر مارا جاؤں گا جلدی سے میں نے ہاتھ پکڑ کے اس کا پوچھا اس نے اس کا پوچھا صاحب نے کہا جی صاحب اپنے لوگ ہیں کوئی ایسا نہیں اور جی ٹھیک ہے کہتا ہے میں ہمیں بٹھا رہا وہاں کی ساری خبریں دیں اور پھر اس کے بعد جب وہ برخواست ہوئی مجلس چپ کر کے نکل کے آیا تو میں اسی بلکل گرم کمبل میں لپٹا ہوا جیسے کہ میں پہنچا ہوں نبی پاستو صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یہ نے سارا پیغام دیا جیسے سے فارو ہوا پھر وہی سردی لگنے لگی اس سے اندازہ کریں کتنی بڑی اضمائش تھی اس لئے بہت بڑا امتیان تھا اور مسلمانوں نے واقعی ثابت قدمی کے ساتھ جب اس کا مقابلہ کیا مطلب ہے جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی اللہ تبارک وطالعہ ایسی ہوا چلا دی اور اتنی تیز آندھی چلا دی کہ ان کی ہنڈیاں دشمنوں کی ہنڈیاں تک ہوا میں اڑنے لگی ان کے چولی کے آگ ہوا میں اڑنے لگی اور وہ وہاں سے دون دوا کے بھاگے اللہ نے سب کو تیتر بطر کر دیا گویا کہ آسمان کی اللہ نے ایسی نصر نازع کر کے سب تیتر بطر کیا لیکن مسلمان جو نکل آئے میدان میں نبی کے ساتھ بس اللہ نے یہی عزمانہ تھا کہ نکلنا تمہارا کام ہے دشمن کو بھگانا میرا کام اس لئے یہ بہت بڑا امتحان یہ صورت واقعہ ہوئی اور بڑی عجیب و غریب اس کے مضامین ہے جہاں تک کہ فضائل فواید کا تعلق ہے کہ اگر کوئی ایسا دشمن جو بہت ستاتا ہے اور کسی حال میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا تو اس کے لئے بڑا زبردست اس میں وہ ہے سات مرتبہ کا ختم کرنا ہے سات مرتبہ سیمن ٹائم اس کا ختم کریں اور پڑھ کے توجہ سات گڑھا کے پندرہ بیس منٹ تک اللہ سے دعائیں مانگیں تو اللہ اس دشمن کو آپ کا تابدار کر دیتے یعنی بجائے اس کے دشمن ختم کریں بلکہ آپ کا تابدار ہو جائے گا اور آپ کی بینیفیٹ میں بات کرے گا یہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ میہ بیوی میں اگر ناچاقی ہے میہ بیوی آپ اس میں لڑتے ہیں اور بنتی نہیں ہے تو فرمایا کہ دم کر کے اس کو پانی یا میٹی دم کر کے دونوں کا اگر کھلا دیا جائے تو آپ اس میں جیسی مثالی محبت پیدا ہو جائے گی کہ دیدنی ہے اور پھر کبھی دوبارہ غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی اور آج ہر گھر میں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو صورت آزاب اس کے لئے زبردستی دیں ہمارے فران پاک میں کتنی ترقیبیں اور ترتیبیں ویسی نبی اللہ نے اس کو نہیں کہہ دیا ہر چیز کی شفا ہے ظاہر کی بھی باطن کی بھی جسم کی بھی روح کی بھی اور اندر اور باہر کی ہر طرح کی شفا اور رہتیں یہ رحمتی رحمت اور قرآن کریم یہ عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بس کی تعلیمات بھی عمل کر لیں عمل کی تو ہر کتاب ہوتی ہے اس کا تو کمالی اس کا ہر ہر حرف آپ کے لیے ہر طرح کے بینفیٹ دیتا ہے یہ تو اس کا کمال ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جن بچوں کے رشتے ہوتے نہیں ہیں اور یہ رشتے آتے ہیں ٹھہرتے نہیں ہیں اور بار بار رشتے ٹوٹتے ہیں بات نہیں بنتی تو صورت احضاب اس کے لیے بہت زبردست ہے روزانہ فجر سے پہلے بیسٹ ٹائم اس کا یہ ورنہ فجر کی نماز پڑھ کے روزانہ اس کی تلاوت کی جائے اور فورٹی ون ڈیز اس کا چیلہ پورا کر لیا جائے تو اس بچی کے لیے بہترین رشتہ پتا چل جائے گا اور وہاں تیہ بھی ہو جائے گا اور خوشحال زندگی گزریں یہ اس کے زبردست فوائد ہیں اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے حق کی اتباع کرے گا اور باطل سے پرہیز کرے گا اور اللہ اس کو احضاب قبر سے محفوظ رکھیں گے اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے احضاب پڑھی سنی اس کا مطلب ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ زد کرے گا کسی مسئلک کوئی ایسا کوئی ایشو ہوگا گھر میں اس میں یہ زد کرے گا لیکن ایونچنی پھر وہ صحیح اور پوزیف نتیجے پر پہنچ جائے گا یہ اس کا اور تیسرہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ کسی بھی ایشو میں اس کی ایسی جگہ سے مدد کریں گے جہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوگی جیسے خودصورت کی حقیقت ہے کہ اللہ نے آسمان کی آندھی کے ذریعے سے ایسی مدد کیا علیہ السلام کی کہ وہ ساری اتیادی فوجیں جہتی تر بیتر ہو گئیں اور اللہ نے آسلام کو بلند رکھا اسی طریقے سے اس آدمی کے لیے بشارت ہے کہ کوئی بھی اس کا ایشو زندگی کا چل رہا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے مدد کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا اور یہ کامیاب ہو جائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے